کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ون آف دی ڈومیننٹ جو میتھرڈ آف ریسرچ ہے وہ گراؤنڈڈ تھیری بندہ جا رہا ہے اب اس گراؤنڈ تھیری کے اندر جو سیمپلنگ ہے وہ ٹرکی ہے ایمپورٹنٹ ہے اور اس کا پراسیس جو باقی سیمپلنگ پروسیجرز ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنس کو ہی میں زیادہ ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ جنرلی اس کے اندر آرگو کیا جاتا ہے کہ پوائنٹ آف سیچوریشن جہاں پہ نئی انفرمیشن آنا بند ہو جاتی ہے وہ طریقہ ہے آپ اگر میری کلاس میں بیٹھے ہوں گے تو میں اس کے لیے چھوٹی سی ایکسرسائز کرواتا ہوں جو کہ انفرشنیٹلی یہاں پہ نہیں ہے پوسیبیلٹی لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایکسپلین کر سکھوں مثال کے طور پہ آپ کوئی ایک ٹاپک لیا ہے کہ آپ کے خیال میں ریسپراسٹی کیا ہے ریسپراسٹی جو اگر میرے آپ نے ارلی لیکچر سنے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کوئی چیز آپ دیتے ہیں اور ان ڈیٹرن میں کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو اس کو ریسپراسٹی کرتے ہیں اب یہ بیسیکلی جنرلی ریسپراسٹی اگر آپ ورڈز میں سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میوچر ریلیشنشپ تو کیا میوچر ریلیشنشپ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اب اس کو ریسپراسٹی کو نیگٹیو ریسپراسٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی تو that is a negative ریسپراسٹی تو اب ہم نے دو چیزیں ڈسکس کر لی ایک positive ریسپراسٹی دوسرا negative ریسپراسٹی اور بعض اوقات آپ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو گفٹ دیا تو آپ نے بھی گفٹ دے دیا لیکن آپ کی کوشش ہے کہ تھوڑا سا زیادہ دینے اگر آپ کام دیں گے تو وہ ریسپراسٹی انڈ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے termination of relationship اگر تھوڑا زیادہ دیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک قسم کا ایکسٹرا بات کو چلانے کے لیے یا رشتے کو چلانے کے لیے یا دوستی نبانے کے لیے یا اس تعلق کو continue کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ آپ نے دیا پھر اس کو ہم دوسری طرح سے بھی دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ کسی ایک ایکٹر نے کسی دوسری ایکٹر کو تھپڑ لگایا یا گالی دی ہے تو وہ دوسرا کیا کرے گا وہ دو گالیاں دے گا یا دو سے تین تھپڑ لگائے گا کیوں وہ balance رکھنا چاہ رہے ہیں دونوں فارم میں balance رکھنا یعنی وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اگر کوئی نہیں مار سکتا تو relationship تو terminate ہو گیا وہ weak ہے وہ کہے گا نہیں میں اللہ بھی سب کو چھوڑتا ہوں لیکن still وہ کہتا ہے نہیں یہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں آخرت میں تو اس کو میں ضرور پکڑوں گا اگر یہاں نہیں تو آخرت میں تو ضرور اس نے جواب دینا ہے تو یہ basically جو کہیں نہ کہیں mind میں imbalance ہے اس کو balance reciprocity کہا جاتا ہے کہ یہ balance آپ نے کرنی ہے کبھی نہ کبھی ضرور کرنی ہے تو balance reciprocity اسی سے human relationship چلتے ہیں اب مثلا میں نے اسی concept کو understand کرنا ہے تو میں کسی کے پاس جاتا ہوں یہ میری initial conceptual clarity ہے اب میں پہلے جاتا ہوں ایک individual کے پاس جنرلی میں ایک student سے question کرتا ہوں کہ جی آپ کی reciprocity کا concept کیا ہے وہ کہے گا دینا لینا دوسرے سے پوچھتا ہوں کہ جی reciprocity کیا ہے آپ بتائیں وہ دوسرا کہتا ہے کہ کوئی اچھی چیز دینا اچھی چیز لینا یا gift دینا gift لینا پھر میں تیسرے colleague سے پوچھتا ہوں یا student سے یا participant سے کہ جی آپ کے خیال میں کیا ہے وہ کہتا ہے لینا دینا لیکن اس کے درمیان میں کہیں نہ کہیں balance ہونا چاہیے چوتھا کوئی اور بات کرتا ہے پانچمہ کوئی اور بات کرتا ہے چھٹا کسی طرح اور سے define کرتا ہے until unless there is a stage when there is a no information وہی information repeat ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے سامنے بات کریں یا الگ setting میں کریں تو آپ کو بڑی interesting finding ملتی ہیں جب آپ group میں بات کریں گے تو ایک دوسرے سے سن کے وہ چیز repeat نہیں کریں گے لیکن جب آپ individual setting میں بات کریں گے تو لوگ بہت زیادہ repeat کر رہے ہوں گے ایک عادر نئی بات کر رہے ہوں گے تو وہ جب تک نئی بات آتی رہے گی your data will continue لیکن جب نئی بات اسی ایک concept کے بارے میں آنا بند ہو جائے تو آپ کی بات complete ہوگی grounded theory میں basic یہ one of the method جس کو theoretical sampling کہتے ہیں یعنی آپ کی theory کے development کا process بھی آپ simple language میں کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے concept لیا اور اس کی saturation کو دیکھا کہ یہ concept کہاں کہاں تک saturate کرتا ہے جاتا ہے اور کہاں جا کے بالکل نئی information بند ہو جاتی ہے تو اس theoretical sampling میں and also in grounded theory method data collection اس کا analysis parallel process ہے جو باقی method ہیں یا باقی sampling techniques ہیں اس میں آپ جائیں گے in depth entry لیا transcription کی wait کیا quality کو maintain کیا اور پھر آپ نے اس کا analysis کر کے finding آگئی جبکہ through grounded theory method and especially theoretical sampling میں آپ نے information کو بالکل different طریقے سے لینا ہے point of saturation تک پہنچنا ہے لیکن آپ نے اس کے لیے root different identify کرنا ہے اس میں construction of themes بہت important ہے کہ ایک theme کے meaning کے ہیں جیسے میں نے reciprocity کی example دی اور پھر اس کے اس کے اندر variations کیا ہیں کہاں کہاں تک vary کرتے ہیں اور کس context میں کرتے ہیں اور کس syntax میں کرتے ہیں یہ basically theory generation کا process بھی ہے یعنی qualitative research کے اندر by using grounded theory method theoretical sampling کا جو framework ہے یہ basically ہمیں guide کرتا ہے کہ theory data میں سے کیسے generate ہو رہی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ concept vary کرنا شروع کر دے مثلاً آج اس concept کے different meaning ہے آنے والے دس سالوں میں اس کے meaning ہی change ہو جائے مثال کے طور پہ پہلے لوگ جو ہے وہ ایک جب neighborhood خاص طور پہ روڈر پاکستان میں ایک گھر میں اچھا کھانا بنتا تھا تو وہ جتنے بھی قریب کے گھریں سب کے ساتھ share کرتے تھے اور sharing کا concept تھا حالانکہ ہو سکتا ہے وہ سارے ایک جیسے ہوں ایک ہی level کے ہوں لیکن کوئی ان میں سے غریب یا امیر بھی ہو سکتا تھا جو کہ یہ tradition وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی لیکن it has a new form and what is that کہ اگر کوئی difficulty میں ہے تو آپ نے اس کو help کر دیا اور in return جب آپ difficulty میں ہے اس نے help کر دیا اگر کوئی نہیں کرے گا تو help آپ بھی نہیں کریں گے next time کے لئے relationship terminate ہوگے you will continue relationship until unless there is something اسی طرح یہ جو human physical relationship they are also going to be converted into the virtual world وہ کیسے کہ مثال کے طور پہ messaging لوگ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں until unless they have a pleasant information they will continue relationship and when there is a unpleasant incident they will discontinue اب وہی reciprocity ہے جس کا concept ہم نے discuss کیا in order to understand the theoretical sampling وہ یہاں اس virtual world میں بھی اسی طرح سے چال رہی ہے but there is a difference of the mode of reciprocity so concept of reciprocity is there لیکن اس کے اندر variations آنا شروع ہو گئی اور variations اتنی زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے کہ some time it looks like the world has changed but the nature of relations are still there because we are the human being theoretical sampling researcher کو incapacitate کرتی ہے کہ وہ ایک طرف construct کو identify کر سکے پھر اس کو refine کر سکے concept میں convert کر سکے concept کی variations کو دیکھ سکے concept کے آپس میں relationship کو دیکھ سکے اور اس سے themes بنا سکے اور ان themes کی بیس پہ theory construct کر سکے theoretical sampling is one of the best powerful tool to identify or to generate a theory from the data one that about Unters bringen 更 de immort 度 卓 度